ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے چل با ٹھیک ہے انہوں نے ہو گیا تھوڑا بہت پچھے کور پچھے گیا بہت پچھے بار کھوڑا محقت تھوڑا ہی انہوں نے پچھے کور کھوڑا ہاں چل ٹھیک ہے وہ ہو گیا اعلان سننے ہیں لوگ کا ہاں نہیں آنا چاہتا بہت زبردستی ہے اوہ روٹی کھانا ہوں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انتا اللولو فلیسا قبل قشائد وانتا اللاخر فلیسا بعد قشائد وانتا الزاہر فلیسا بعد قشائد وانتا البادن فلیسا دون قشائد وانتا العزیز الحکیم اللہم کن ولی کل حجت بن الحسن صلواتکا علیہ وعلا آبائہی فی حاز حصہ وفی کل حصہ ولیم وحفظہ وقائدہ ونصرہ ودلیلہ وعینہ حتی تسکنہو ارزکتوا وطمتیہو فیہا طویلا یا رب محمد امال محمد صلی علا محمد امال محمد وعجل فرجا قائم آل محمد خدا بندہ بحق صدیقت القبرہ ذکر مظلومین دی مجلس پاک نو پاک بارگاہج قبول فرما ذکر دست کا بانیان مجلس حازہ معاملین و شریکان مجلس حازہ مرد و مصدورات سبد شریع مقاصد پورے فرما خدا بندہ بحق نبی المصطفی وعال مصطفی از درتی ترامن والے ہر محب سیدادی حفاظت فرما علی و علی اللہ پرانوالی قومنوں عزت برکت غیرت رزق اتفاق نصیف ہر عبادت مقصد دعا اگر دعا نہیں تو عبادت عبادت نہیں میرے کو لست والی دعا کوئی نہیں اس ذکر دی سماد سلیچ میدان میں شرط بنت رسول اللہ صدیق قبرہ پاک سین تمام حاضرین مرد و مصدورات میرے سمیت سلمرن تباد حسین دی اما سب دی خود شفاعت فرم بانیان دے جتنے مرہومین ہیں جتنے حاضرین دے مرہومین ہیں تمام لے کر وحدی سفارش حسن یما خود فرمائے ابتدائی مجلس ہے سننا مرزینا دعایت شامل ہو جاؤ خداوندہ تو حنان ہے تو منان ہے تو زیشان ہے تیری ذات اللہ کل شہن قدیر ہے تو علیم بی ذاتی صدور ہے میرا مالک دستار رسول اللہ دواستہ میرے ملک دی غربت ختم فرمائے میرے ملک دے کرزے ختم فرمائے میرے ملک دی مہنگائی ختم فرمائے پاکستانی عوام نو سکھ صحت اور سلام کی نصیب فرمائے خداوندہ تو غفار ہے تو ستار ہے تو جبار ہے تو ساڑے جیسے گناہ گاراندہ بھی پرورتگار ہے میرا معبود مجلس پاکچ ایسے مجبور مرد و مستورات بھی حاضر ہو سکتے جو اپنی جائز دعا بھی کسے بشر کے بیان نہیں کر سکتے مسافر شام دے خطبے درباردہ واسطہ ایسی ہیں تمام مجبور دعاوں فوراں قبول فرمائے خداوندہ تو حلیم ہے تو حکیم ہے تو عظیم ہے تو بالاصل النعیم ہے میرا مالک ابتلادہ دور ہے اشتبہ دہ دور ہے ملافقت دہ دور ہے پریشان والینوں دھیاں پتران دی خاطر نیک نصیب رشتے عطا فرما جو اپنی اولاد دے رشتے تیک کر چکے بے حق کے اب الفضل العباس علیہ السلام اُنہ دے گھرانو سلامت فرما میرا مالک تو چیوٹی دی فریاد سنن والا ہاتھی تے رحم کرن والا میرا مالک سانو ازادارانو ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام تے ہر قیمت تے ثابت قدم فرما ازاداری مظلوم کربلہ تے ثابت قدم فرما سیرت اہل بیعت علیہ السلام تے ثابت قدم فرما آخر دعا اس لائک ہے کہ لازم سمجھ کے آمین نہ کیا جائے ولی العصر فجت العصر امام العصر سلطان موظم حضرت بقیت اللہ العظم اجل اللہ فرجہ الشریف وساہل اللہ مخرجہ الشریف تا ساری اقدی پلک جھپکن تو پہلے اسے لمحے چھ مالک ضرور فرما سانو سارانو سرکار صاحب دی شریف نیک باکردار یتج مالک شامل فرما اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قالا حسین ابن علی علی علیہ السلام انما خرج تو لطلب الاصلاح فی امت جدی ان اعمر بالمعروف و انہا ان المنکر درود پاک سارے سہبان ملکے پڑے ایک طالے تو نہیں کھلوں گا بہت ٹھیک ہے میں ان سمجھ سا میں میں کدھرے آج جمالی بلو چند سہرائے چاہے ہم کوئی مسئلہ مسئلہ یقیناً مجلس تے وارث موجود ہیں بس موجودگی دے یقین ہو جائے لازم ہے ایک ایسا درود تلاوت فرما دیو بی بی دیرو راضی ہو جائے آخری زحمت ہے پردے والے وارستے جل ظہور اور انہا دے استقبال دی جتنی تیاری ہے ایک تیاری والی صلوات ملکہ دے حوالے میں چاہتے ہیں مہترم سامین کرام موالیان حیدر اقرار ازاداران حسین ابن علی علیہ السلام ریت صاحب الزمان جلے موجود ہو توجہ ہے گزارشت آغاز کا اج اٹھارہ سفر المزفر ہے قربانی حسین نو ایک مہینہ آتے اٹھ دن ہو گئے اور میں چانہا اسی سارے رل کے سمجھئے کہ حسین ابن علی علیہ السلام دی اتنی بڑی قربانی دا مقصد کیا ہے اصولی طورت تا اس موضوع تے گفتگو یک کو محرم تو شروع ہوگنے چاہیے دی کیونکہ اے جو اشرع اعزا ہوندہ ہے اے مخصوص ہوندہ ہے کربلا والا واسطہ مجالس تا پھر سارا سالی ہوندی ہیں انا دس ایام چہر زاقر حسین نو وائزی آل محمد نو خطیب نو چاہید ہے کہ زیادت تو زیادہ کلام حسین پیش کرے خطبات حسین پیش کرے اور عوام نو سمجھاوے کہ حسین دی قربانی دا مقصد کیا ہے یقینا جناب نے سمات فرمایا ہو سی یقینا فرمایا ہو سی اور اچھے اچھے زاکرین تعلقے محرم اچھ بھی پڑھ دے رہے اور محرم تلا کے ہن تک بھی جناب مجالس سمات فرما رہے ہو میں کوشش کر رہا کہ میں تونوں دو تن مولا حسین ابن علی علیہ السلام دے مقاصد سنوا دے اچھا ہر دور دا تسی مطمئن ہو کے نہیں ہوں اینو چھوڑ دے ہوئے تا ہے ہی کونہ مسکین انہوں کی کر سکتے ہیں ایک بندہ ہے ہی نہیں ایک بندہ کو لانتظام ایک کامدہ نہیں ہے انہیں سٹینڈ کھلو دا نہیں میں آپ لنگا ہو کے بیٹھا پڑھ دا تسی توجہ میرے پاس وقت سالے کو تھوڑے جو میں ٹین کی تائیو دیتے ہیں الحمدللہ میں موجود ہوں ہر دور دے مسلمان دا علمیہ ہے بنو امیہ دے دور تلاکیا اج دے اس دور تاک ہر دور دے مسلمان دا ایک علمیہ رہیا ہے او اے کہ اُنہا قربانی ہے حسین دا مقصد جہادِ حسین دا مقصد کتالِ حسین دا مقصد مولویاں تو پوچھے آئے مفتی تو پوچھے آئے کس سے بندے ایک کوشش ہی نہیں کی تھی کہ حسین بھی قربانی دا مقصد خود و حسین تو پوچھے آجا حالانکہ حق تا یہ بن گا ہے عقلی لحاظ نال جو تقاضہ ہے میرے دوستو عقلی لحاظ نال اے ہی بن رہے مثال دے طور پر تاڑی بستیج تاڑی سپینڈج آج مجلسے مجلسہ والے روز اس سارے مومنین آ رہے ہوئے پرشان نہ کرو مجلس والے دن مومنین آ رہے ہوئے ایک بندہ گلی ہے جو گھڑا پیا مار دو ہوئے توہ پیا مار دو آگئے چال کریں اس ٹھیک کا چال کریں اس ٹھیک کا توہ لہول پچھے کریں اس ٹھیک کا توہ لہول پچھے کریں اس ٹھیک کا متوجہ ہو جی بعد جناب تک پہنچ رہی ایک بندہ گلی ہے جو کھڑا مار رہے ہیں توہ مار رہے ہیں پنجابی سرائی کی مکس کر دیا ہے نا سب جانا ستے آسانی ہوئے ویسے میں نے پنچھے زبان نہ آن دیا ہے میں انہیں مجالس بھی پڑھ چکا تھوڑی کو کم کر رہا ہے گلی ہے وہ کھڑا جنہا بندہ مار رہے ہیں جناب تسی دور تکھڑے ہو کے تے آپ نے آپ ہی چوہ اندازہ لائی جاؤ کوئی بندہ آکے جی اے بندہ مخلوق انہوں پریشان کرنا چاہتے دوسرا بندہ آکے جی نہیں جی اے بندہ اس کھڑے چو تیل کرنا چاہتے تیسرا بندہ آکے جی پٹرول پر آمد ہونا ہے ایک بندہ ہو رہا کہ جی نہیں ہے پاکہ لین وقل ماتھی کوئی نہیں کوئی بندہ آکے جی نہیں ہے زمین آئی تے گورنمنٹ لے گلی بنا دیتی تھی اپنی زمین تے یعنی آپ نے کولو اسی آرہا بیان کر رہے ہیں سب تو بہترین طریقہ ہے کہ اچھی انداز نال بندہ اس تے قریب جائے تو اسنوں آکے بھی تو سمجھدار ہیں سمجھدار ہو کہ ایسا کم جو کر رہے ہیں تیرا مقصد کیا ہے اگر اسی سارے عوضے تو پوچھ لیے تیساڑی پریشانی ختم ہو جائے ہر دور دے مسلمان دا علمیہ ہی یہ رہے ہیں کہ انہاں قربانی حسین دا مقصد جانی جو قربانی دے رہے ہیں قربانی والے تو کسے نہیں پوچھیا تو اڑا مقصد کیا ہے ہر دور دے مسلمانہ مولویاں تو پوچھے مولوی جسے لے کوئی بھی گل کر سی پہلے وہ اپنی گل کر سی توجہ پہلے وہ اپنی گل کر سی بے کم سے کم ہور کچھ نہ ہوئے تو یہ بندہ میں نو عالم مولوی ضرور من لگے مولوی دا ہر دور اچھے علمیہ رہے ہیں کہ جملہ اردو اچھا دیں ہر دور کے ہم نے مفتیان کو مولویوں کو دیکھا ہے ہر دور کا مولوی ذات منواتا ہے سادات کو نہیں منواتا ہے اے ارمی 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 مہربانی جی اسے علمیہ دی وجہ تو ساڑی عوام ایسی فس گئی کہ اتنے سو سال ہو گئے انحالی تحقونہ تے وضاحت نہیں ہو رہی خود جو ساڑے مذہب دی افراد ہیں توسی پریشانتہ نہیں ہو رہے سالان تو پہلے بیٹھیں کوئی سوکھی جی گل کریں کوئی مرزا سناویں کوئی جنگ شنگ کوئی حملہ ایسی توقع میرے تو نہ رکھیا جی اینڈ ہوئے پہلے ہوئے مختصر ہوئے توالت ہوئے مجلس کسے نہ کسے موضوع تے ہون دی اور کسے مقصد تے مطابق ہون دی نہیں کسے بندے لوں غصہ نہیں کرنا کسے بندے لوں پساند نہیں آ رہا اوہ دوری وار جا کے لگر کر کے دوبارہ آ جائے مجلس ہو رہی ہے میں اے ہی پڑھ جو میں پڑھ کسے بندے فرزندے سیدہ تو نے پوچھیا سرکار ظاہری لا لحاظ نال عوام طالب مخالف ظاہری لحاظ نال عوام مولا حسین بن نال نہیں ہاں کرنا یا نہ کرنا ظاہری لحاظ نال دس وقت فرزندے علیو بطول مدینہ چھوڑ کے کربلہ لے پاسے جا رہے آئے عوام حسین بن نال کوئی اپکی گھتی گھتی اگر عوام حسین نال ہوں دے صحابہ حسین نال ہوں دے تابعین حسین نال ہوں دے تب اے تابعین حسین نال ہوں دے اگر سارے اے حسین نال ہوں دے تو پھر یزید بھی بیعت نہ کرنے توجہ بیعت کرلمنا اس بات دی دلیل ہے کہ عوام حسین نال نہیں اچھے دوسری دلیل دینا کہ جس ٹیم آقا و مولا حضرت امام حسین علیہ السلام مدینہ تو بار نکلیں جو زیادہ تو زیادہ روایات وہ پنسو افراد دیں توجہ کہ پنسو افراد زیادہ تو زیادہ حسین نال نکلے حالانکہ اس ٹیم اے بھی تائے نہیں کہ انا کربلا بنجنے اے بھی تائے نہیں انا کوفے بنجنے یا شام بنجنے اس ٹیم اے تائے ہوئے کہ مکہ بنجنے اور عوام لالچی ہوں دی اگر اے حسین دے ساتھی ہوں دے تے خوش ہو کے مکہ تک نہیں گول فرمایا جناب نے گول نہیں فرمایا تو انا کیا خیال جناب بندہ مدینے مکہ تک آیا حسین ابن علی نال مولا سفر پیسے لے بلک پیسے لے اے اگر حسین ابن علی دے نال ہوں دے توجہ حسین ابن علی دے نال ہوں دے کم سے کم مکہ تک کو عمر دے لالہ چیز سفر کر گے ضرور آدھے آبادی دس آزار تو بھی زیادہ ہے نکلے کل پن سو یہ دا مطلب زہری لحاظ نال عوام حسین دے نال نہیں اچھا معاشی لحاظ نال بھی خزانے دے لحاظ نال بھی مولا حسین اس جن کم زور ہیں تو نگل لیکن گل سچ ہو یا کیا مولا متقیان علی ابن عبی طالب علی السلام دی شہادت تو بار اس دور دے غلیظ سیاست دانا کوشش کر کے اہل بیت نو سب تو پہلے غیر محفوظ کی تا معاشی لحاظ نال کمزور کی تا انہ دے باغات تے قبضے کی تے انہ دیاں زمینہ تے قبضے کی تے انہ دے خمس تے قبضہ کر لیا توجہ ہے جس بندہ نو پتہ ہے جو میں کوئی زارش کر رہی اموال تے قبضہ ہو گیا زمینہ تے قبضہ ہو گیا باغات تے قبضہ ہو گیا اے جملہ او سمجھ سی جس بندہ نو پتہ کہ مذہب اہل بیت کیا ہے اس دور دے غلیظ سیاست دانا اہل بیت علیہ مسلام نو اتنا کمزور کر دیتا اہل بیت اپنے گھر رچ بھی غیر محفوظ ہو گئے سمجھ آ رہی ہے کہ ایک دلیل تو انہوں دے دیں تو انہوں سمجھ آ رہی ہے کہ دلیل پیش کر دیں انسان اگر دشمندار ہو گھر تو بہر ہو گھر تو بہر جی گھر میں نال جنہ کھول گئے دوست اب نال برادری نال تے انسان جس تیم گھار رچ پہنچ گیا بنسبت بار دے او بندہ محفوظ ہو گیا توجہ اور اندھی تائید کرے آئے اگر اہل بیت علیہ سلام اپنے گھر رچ بھی غیر محفوظ نہ دے حسن ملتبان سکی بیوی زہر نہ دے کون گل سمجھ گئے ہو سمجھ دار لوگو یعنی اتنا غیر محفوظ کی تا گیا مہربانی جی جلے سمجھ رہے اہل بیت علیہ مسلام زاکرین حسین اتنا غیر محفوظ کی تا گیا کہ خود انہ دا گھر اپنا بیڑھا خانہ دار بیت ہاؤس ہوم غیر محفوظ ہو گئے اور دشمن دی رسائی اہل بیت علیہ مسلام دے گھر تک ہو گئی گھر تک رسائی ہوئی اتنا بیوی دے ذریعے زہر دیوایا گیا میرے خال ایک دلیل نہیں معاشی لحاظ انہال اہل بیت کمزور اموال تے کمز خمز حکومت کھا رہی آمن منجن والے ملاقات کرن والا تے حکومت نگاہ رکھ رہی جڑا بندہ کوئی طاقتور قبیل دستردار کوئی چوک حدیع توفے لے کے آئے وہ فوراً انہوں حکومت گرفتار کر لے بے تیرے کو لے دولت کی تو آئی اور حسین ملاقات مقصد کیا ہے اور حسین پیسے کیوں دیتے محول تُسا خود خراب کر رہے ہو موضوع میرا زائے نہ کر رہے یعنی ایسے حالات عوام خلاف دولت کوئی نہیں خزانہ کوئی نہیں خود اہل بیت اپنے گھر جو غیر محفوظ ایسی صورت حال چہ حسین ابن علی اگر اپنے اہل بیت نہ لاکے گھر تو باہر نکل رہے گھر تو باہر مزید غیر محفوظ ہو گئے کوئی بندہ حسین تے سوال کرے تو صحیح فرزند زہرہ ایسے پرخطر حالات چہ نہ اپنے ساتھ دے رہے نہ بیگانے ساتھ دے رہے اور حکومت وقت اس فکر چے کہ اے صحیح حق دار خلافت حسن وص زہر دے مراد اے اس طبعی حق دار خلافت کسی ٹیم بھی مطالبہ کر سکت اس نو مراد دت جائے کسی طریقے اس تے باوجود بھی تسی اپنا گھر چھوڑ کے کربل لے پاس جا رہے ہو معلوم ہویا کوئی ایسا مقصد حسین دا حسین کا وہ مقصد حسین کی جان سے بھی زیادہ قیمت سمجھا گئی ہے تک درودہ سہارہ دے دو مجلع سے مہربانی میرے ساتھ فلاسفی ہے شہادت حسین دی توڑے حوالے کر اچھا جیسے لئے حسین ابن علیہ رحمہ سلام تے سوال ہو جا زہر امام دا کلام نے بدل سالہ بدل سکتا ہے امام دا کلام نہیں بدل کلام الامام امام کلام کیونکہ امام کا جو کلام ہوتا ہے وہ ہر کلام کا بھی امام ہوتا ہے امام دا کلام نہیں بتائیں کسے مدینی اچھ پوچھے جواب ہے کسے مکی اچھ پوچھے جواب ہے حد مک گئی آقا مولا والی کربلا علیہ سلام دے میدان کربلا ست ملاجا تن تن خطبہ تن آخری خطبہ سال مولا ناکت بلند ہو کے بیان کی تا تا کہ کوئی ایناک سبیے کہ میں حسین نووکھیا نہیں یا حسین دی آواز نہیں سنی آخری خطبہ ناکت پڑھے آخری مکسد آخری بیان فرمای جو مدین بیان فرمای فرمایا فرمای انما خرجتو لیتال بل اصلاح فی امت جدی میں گھر سے اس لیے نکل رہا ہوں میں نانا کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا جانے مطلب نگل نہیں اس تاہید مولا دے بھی کوئی نہیں کر فرما رہن انما خرجتو لیتال بل اصلاح بسم اللہ جدی انما خرجتو لیتال بل اصلاح فی امت جدی میں اس لیے گھر سے نکل رہا ہوں میں چاہتا ہوں میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کر سکوں تاڑے بھی کالے کپڑے میرے بھی کالے کپڑے اسی سارے غصہ بھی کر جائیے ماتمین مولا دا فرمان نہیں بدل سکتا مولا اے نہیں فرمایا کہ میں شیعہ دی اصلاح وستے جا رہے ہیں نہیں فرمایا بھائی حسند دوستان دی اصلاح وستے جا رہے ہیں نہیں فرمایا اپنے حبدارد دی اصلاح وستے جا رہے ہیں بلکہ فرمایا انما خراج تو لطالب الاصلاح فی امت جدی میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں دیڑھا بادشاہ نہ مسائد مخالف حالات دے باوجود بھی محمد مصطفیٰ دی پوری امت دی فکر کردہ ہو وے اوشنو حسین ابن علی مہربانی مہربانی مخالف حالات دے باوجود نہ مسائد حالات دے باوجود خزانے دی کمزوری دے باوجود افراد دی قوت دی کمزوری دے باوجود اپنے گھر دے غیر محفوظ ہون دے باوجود اے بھی جاندن کہ دنیا میری سردی دشمن حسن تو بعد میں مہربانی چاندن ایستے باوجود بھی او دے دل چھ پوری امت درد ہو بے اس در نام حسین ابن علی اچھا 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 پریشانتہ نہیں آنے اچھا مولا تُس اصلاح کرنا چاندے اے فرماؤ اے اصلاح طاقت کے ذریعے کرسو تو علینا اللہ باس جا رہے ہیں تو علینا سجاد جا رہے ہیں تو علینا المسلم جا رہے ہیں کیا آپ اہل بیعت کی طاقت کے ذریعے سے اصلاح کریں گے فرمائے لیسا نہیں ہم طاقت سے اصلاح نہیں توجہ حیدر علی 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 یہ میں پڑھ دے ہو میں جواب دے رہے جتنی محبت نہ لی علی پڑھ دے رہے ہو میں سمجھ گیا میں تھوڑے لوگ پڑھ دے ہو سمجھ گیا اچھا اچھا طاقت کے ذریعے کرسو ابباس جنگ مجبور کرسو مسلم جنگ دے ازن دے سو سجاد لڑے سو اہلی اکبر لڑے سو خود تلوار چیس سو کیا طاقت کے ذریعے سے آپ اصلاح کریں گے فرمائے لیسا نہیں میں طاقت کے ذریعے سے اصلاح نہیں کروں گا اس لیے کہ میں محمد مستقفہ کا وارث ہوئی نہ انہوں نے طاقت کا استعمال کیا تھا نہ میں طاقت کا استعمال اچھا اچھا اور نہ ابھی پتھر جنگ اچھا مولا دولت نے استعمال کرسو زہری لحاظ نال توڑی معاش اور معیشہ تے حکومت نے قبضہ کی تے 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 باغات تے قبضہ تے لوگ ملاقات نہیں کرسکتے زہری لحاظ نال خزانہ کمزور لیکن ویسے حجت خدا زمین چاہو تا سونے دی بن جائے آسمان تو دولت دی بارش ہو بے کیا دولت دے ذریعے اصلاح کرسو بندہ پیسے وند سو توجہ پیسے وند سو کوئی تا سمجھے کیا بندہ نو پیسے دے کے آپ نے نار لیس امام فرمایا دولت کے ذریعے سے اپنی ہمراہی لینا یہ سیاست شام ہے ہاتھ بلان دو جانگے انسارے بول دیو ہی دری دولت کے ذریعے سے مہربانی جی اے انہو دس ہزار دے دیو بیت لیلو اے انہو پنج ہزار دے دیو بیت لیلو نہیں توجہ فرما رہے ہاں دولت کے ذریعے سے اپنی ہمراہی لینا یہ سیاست شام اچھا آپ دولت کے استعمال نہیں کریں فرما سالیت خزانے لٹے ویسے سالیت پیسے ہوں نہیں کوئی اچھا پیسے دے ذریعے نہیں طاقت دے ذریعے نہیں اب باست طاقت بھی استعمال نہیں کرنی مولا پھر اصلاح کس طرح کرنی ہے کیونکہ تسا ساڑے حادی امام حجت خدا رہن ما صرف آج وست نہیں تسا قیامت وست تک حادی ہو دیڑا بندہ تولین محبت کرسی تسا جو کرتے پیو اس تے چلند کوشش کرسی طریقہ دس ہو کس ذریعے نال اس را کرو مولا فرما یا میں اس امت کی اصلاح کے لیے دولت کا سہارا نہیں لوں گا طاقت کا سہارا نہیں لوں گا میں اس امت کی اصلاح صرف اور صرف اپنی زبان کے ذریعے سے کروں مہربان کیا طریقہ کاروں سی فرما دو کم کر سا لوگوں کو نیکی کا حکم دوں وان ہا ان المن کر یہ تو اس طرح ممبر لام دی و جا تو میں نے پیو کی حال پی آ دے جی لگ دا جی میں ختم دی مجل زیں اے جگہ کٹے فروٹ آستا ان آمر بال معروف نیکی کا حکم دوں گا وان ہا ان المن کر میں لوگوں کو پرائی سے رکھوں گا تسی سارے اٹھ کے محل سی صاحب دے ہتھی پائے جاؤ کوئی فرق نہیں لیتے حسین دی گا اللہ گئی پھر کسے بند پروائی کوئی نہیں اللہ قرآن نے چاک چھوڑیا اے میرے حبیب حق بات کہنے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پروائی مت کرنا نہ میرے رسول نو 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 اے بندہ ماتم کردہ اے حسین والا اے کالے کپڑے پہندہ حسین والا اے زنجیر مرد حسین والا اس بارگاہ بنا لے آئے حسین والا اس گھوڑا رکھی آئے حسین والا محل صاحب آگدہ ماتم بھی کردیں تھے حسین والے اے توڑا سڑا میں آرے حسین کے نزدیک صرف اور صرف وہ حسین والا ہے جو اپنی پوری زندگی امت رسول کی اسلام خرچ کر دیتا مہربانی بھائی مہربانی 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 جڑا بندہ جتے جس ماہ ہو لیچے جیسے حالات ہو لیچے حسین اور رہبر من کے حسین اور آقا من کے حسین پیشوہ من کے حسین سردار من کے دیڑا بندہ امت رسول دی اصلاح کر دائے بندگان خدا نو نیکی دا حکم دیں دائے برائی تو منہ کر دائے اسی منی ہے تے بھامی نہ منی حسین دے نزدیک کو حسین دے رس دے چلن والے اچھا مولا اسی تولے منن والے اس اس لہدہ آغاز کی تو پہلا مرلہ تتہہ ہو گیا اس حدیث اس قربانی حسین دیترہ مقصد سامنے آگے تس میرا دیل لین دیتے میں اگلے بھی بیان کر دا لیکن آج ہی چھو لین مولا تین مقصد سامنے آگئے پہلا مقصد امت دی صلاح کرنا دوسرا مقصد نیکی دا حکم دی منہ تیسرا مقصد برائی تو منہ کرنا اور اے تین مقصد میں قرآن ہی جو اچھا مولا اسی تولے رستے تے چلن والے اسی بھی چاندے ہیں بیتواری طرح زندگی گزاری تولے نقش قدم تے چلی مولا اس لہتا آغاز کی تو ہو توجہ فرمایا لوگہ دے نزدیک کے آئے سرکار لوگ تائے سمجھ دن کہ حکم آرڈر او دے سکتے جس کل دولت ہو تا قط ہو اصلا او کر سکتے جس کل مال ہو ایک بندہ گلی بنا منا چاندے نل کل منا چاندے کھو کھٹ منا چاندے توجہ ہے بچ چانست سکول بن منا چاندے بیواد سہارا بن چاندے یتیم نو تعلیم بن منا چاندے امام بارگاہ بن دولت نہ ہو تا آغاز ہی نہیں ہو سکتا فرمان تا مولد ہے منو نہ منو بلائی کوئی نہیں ہمارا کام ہے کھول کر پہنچا دینا حسین ابن علی نے فرمایا یاد رکھو یہ اصلاح والا کام اگر اس کام کا آغاز کرنا چاہتے ہو تو یاد رکھو یہ کام دولت سے نہیں ہوتا یہ کام اچھی سوچ سے ہوتا مہربان 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 اگر ایک کام کرنا چاہتے ہو نیکی دا حکم دیونا چاہتے ہو برائی تو منہ کرنا چاہتے ہو اصلاح امت کام کرنا چاہتے ہو اس وست دولت دی کوئی ضرورت نہیں طاقت دی کوئی ضرورت نہیں کتنے دولت مند گزر گئے دولت رہ گئی آپ مر گئے کتنے طاقت والے زمین جو دفن ہو گئے طاقت ختم ہو گئی جو کرنا چاہتے کرنا سکے معصوم فرمایا اگر اصلاح کا کام کرنا چاہتے ہو تو اس کام کا آغاز اچھی سوچ سے کرو اگر دل لاؤ تو ایک اور مولا دا فرمان بھی سوئے نہیں تھوڑا بندہ لائے انہا مطلب مزید دن دس پر نام سوئے سار مجمع کوئی اور این آس زاکر کوئی ہو اے جو بلیدہ پورا مہینہ لگ دا اصلاح چونکہ مولا نال دھوکھا نہیں کرنا ہوندہ تری پینتری سال ہو گئے عوام دا وقت پر باد نہیں کیتا چودہ دکھ چہری سمجھ دیا اب باستہ پہرہ سمجھ دیا انہ نو حاضر ناظر سمجھ دیا تو سا لگو بھام نال مذہب قبول کرو نہ کرو اصلاح دھوکھا نہ نال کیتا نہ تو نال کرنا مہینے تھی میری مہنت تھی گھنٹے تو تو حوالے بیا کر دا کوئی بندہ ایٹی کیم تھی مولا دا فرمان سن کے کن کھوڑک چھوڑے با ٹھیک ہے عجر تسائیہ تو نہیں ہوئے یاد میں میرے مولا یاد امیر الممنین یاد اور اُنہ دا فرمان توڑے وستے اگر پڑھ دے ہو تو توڑے وستے نہیں پڑھ دے ہو تو پھر صرف اُنہ وستے جو پڑھ دے مولا دا فرمان مولا متقیان علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر تم مجھے اللہ کا ولی مانتے ہو تو میں تمہیں حکم دیتا ہوں اپنی سوچوں کی شب نم کے کتروں سے بھی زیادہ ہفاظت کر ہائے 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 کیا فرمان ہے میرے مولادا کیا فرمان ہے جی فرمان ہاں اگر تم مجھے ولی مانتے ہو اگر تم علی ولی اللہ پڑھتے ہو تو میں تمہیں حکم دیتا ہوں اپنی سوچوں کو شب نم کے کتروں سے بھی زیادہ پاک رکھنا تمہاری سوچ پاکیزہ ہونی چاہیے مولا ساری دنیا تا عام علی پاسے بلائیں دیئے نماز پڑھو روزہ رکھو حج کرو زکاة دیو عطیات معاملات عبادت ساری دنیا سوچ اچھی رکھنا استی وچھا کیا ہے مولا فرمایا دنیا نہیں جانتی اللہ جو عجر اچھی سوچ پر دیتا ہے وہ عمل پر نہیں دیتا سبحان اللہ مہربانی جلا مہربانی اللہ مولا مولا دن آچا مولا مولا دن آچا مو بھیڑ کے نہیں سنگا جی اچھا تھوڑے پر زحمت چونکہ تھوڑا میرا دل لائے میں پوری حدیث سنگا آگے بعد دیو عدوری پڑھو عامی میں سوچ ہوں دا بھی عامی کہ زہور مجواست توجہ رکھا ہے مولا ساری دنیا تھوڑی ہور اگر زحمت نہ فرمین دن مولا ساری دنیا عامال اس تے بلین دی عمل کرو عمل کرو عمل فعل فعل کرو تُس ہی فرما رہے ہو سوچ اچھی رکھو سوچ خالص رکھو سوچ پاکی زہ رکھو پھر اے بھی فرما رہے ہو اللہ حج و عجر اچھی سوچ پر دیتا ہے وہ عمل پر نہیں دیتا مولا ونڈ کیا ہے فرما ونڈ اس گل چی ہے اللہ سوچ پر عجر بہت زیادہ دیتا ہے عمل پر نہیں دیتا کیوں عمل تو ملافق بھی کر لیتا ہائے 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 ہونہ ہاتھ بلان دوں امسان بولیو حیدری عالی سبحان اللہ شبان جتنا ایک تُسا میرے مولانو ولی من دیا اتنا ہی تُسا نعرہ ولایت جواب دیتا ہے جتنا مولانو حق من دیا وے علی حق دا تُسا اتنا ہی جواب دیتا ہے جناب میں سمجھ گیا کتنا ایک تُسا حق من دیا توجہ ہے بات مکمل کر لیں مولانو توالی آج ایک اور حدیث پر دیتا اور اسے چھوڑ دے سو اور مسئیبت جملہ اپنے بھائیان تیم دیوانا چاہیے اور میں پھر مذرد خواہ میری بجگوری آئی میں فکس تیم برام دی کرانی اس سیال کو پہنچنا نہیں تمہت سوچ کیا رکھ بول تھوڑی دی کو کم کر سوچ کو پاکی ذا رکھ اگر آپ علی ولی اللہ پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی سوچ کی حفاظت کر عمل تگلی بات عمل اچھ منافقت ہو سکتی سوچ اچھ منافقت نہیں ہو سکتی پیغمبر اسلام دنال نتنے منافقین انہوں دا جرم کیا ہے ان منافقین کا عمل رسول جیسا تھا سمجھے انہیں مہکے آگے آگے ہاں ہاں جنہوں سمجھ آئی بول دے جی جی ہاں جی ہاں انہ منافقین رکھ سور کیا ہے سور منافقون نزل ہوئی آن لین پڑھ رہی آئی دنیا ویک رہی بینڈ ہویا تھا کیا ہویا پرن والے تم مل سی صاحب گفتگو تو مجند ہے جتنے منافقین ہیں جنہتے لعنت قرآن نے واجب کی تھی ان کی سوچ نجیس آئی سوچ پلیت آئی ہاتھ بلان دو جان انسار بول سبحان اللہ مہربان مہربانی 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 سب کو چاہی اسے دنا تو منافقت تھے ان کے عمل میری سالت تھی سوچ میری سالت نہیں جس طرح میں نو آپ بزرگ یاد آن دیں آج کل بھی سسٹم ہے تھوڑا ہے سالے پھن نینج مگر محدود ہے مغربان تو بعد یا رات کسے پہر بزرگ دیرے تھی کٹھے بھوک بھائی وین دیں تھی حالات حاضرت تھی گفتگو کر دیں تھی جڑے روز تھی ملنہ دوست ان دن تھی نوکر شکر بھیج بھوڑ کے ایک دوسرے انہوں بلا بھی لین دیں اے سسٹم عرب پاکستان اچھا آئے اے خسال علی ابن ابی طالب چھوڑ جہنہوں سالے مولا دے خسال دا نہیں پتھا انہوں اپنی خسل دا کیا پتھا خسال مولا متقیان علی سلام میں رات کے کسی حصے میں وہ اپنے دوستوں کو جمع کر دے ایک رویت آگئی ہے سوچ دیں حوالے نہ تو لے حوالے کر دیں گرمیاں دا موسم میں رات چاننی ہے چاننی رات کہ مولا متقیان علی سلام اپنے گھر تو بہر آئے سب تو پہلے جناب سلمان دے دروازے تھی آئے کہ سارے جان دے جناب سلمان دے گھردہ دروازے ہی کوئی نہ سلمان نو آواز دی جناب سلمان آئے فرمائم شمعی میرے ساتھ چلو ان دو ہوگئے ابو ذر دے دروازے تھی آئے فرمائم شمعان ہمارے ساتھ چلو ابو ذر نالت روپے دن ہوگئے مقداد دے دروازے تھی توجہ ہمارے ساتھ چلو چار ہوگئے چاند نی رات گرمیاں دا موسمیں جو میں لفظ پڑھ کتنا مہت آتا دنی دو خجور دے در میان آقے مول متقیان زمین تے بہ گئے تے آپ نے دوستان سامنے بٹھایا فرمائے سلمان آکے مولا فرماؤ کیا چاند مولا فرمایا آدھی رات کا ٹیم ہے گرمی کا موسم ہے ہم نے اپنے دوستوں کو جمع کیا میں چاہتا ہوں میرے دوست مجھے میری باتیں سنائیں سبحان اللہ سبحان اللہ مہربانی سبحان مہربانی میرے دوست توجہ میرے دوست مجھے رای عبد ڈرنا نہ ہوں پچھلے پندرہ وی سال تمہیں پردہ نہ ہوں یقینا میں آج چھٹی مار ہوں او اٹھائیز لحج شروع کھانگ کھانس کسی پرواہ نہیں کی تھی دوست ہی بھاوان آگئے مجھے میری باتیں سنا جو جو کسی دی لیاقت آئی لیاقت مطابق مولانو مولادی انگلہ مولاد فضائل سلمان سنوائے ابو حضر سنوائے مقداد سنوائے جس ٹیم ویسے تو زندگی تھوڑی مولادی انگلہ بہت زیادہ اچانک مولا علی 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 نگا پہ فرمائے اب اٹھ جاؤ توجہ اب اٹھ جاؤ اب اٹھ جاؤ اب اٹھ جاؤ وہ وقت ہو گیا ہے جب میں اس سے اس کی باتیں کرتا کیا پڑھ رہے ہیں میں کیا پڑھ رہے ہیں توجہ قامہ علیہ السلام مولا متقیان علیہ السلام کھڑے پہلے بیٹھے آئے ہون کھڑے جس ٹیم کھڑے ہو گئے فرمائے وقت ہو گیا سالی عبادت تھا جناب سلمان آکیا سرکار عبادت تو پہلے صرف ایک سوال باقی کل آج دیروز صرف ایک سوال یہ ہن میں ہتھ بیا بندہ ایڈہ مجبور ہو گئے اب تو علیہ السلام لے ہتھ بیا بندہ پورا دھیان میرے پاس کرائے میں نہ پڑھ یا تک ہی سے نہیں پڑھ نا اگو مرضی تو اپنی تیل کر رسول فضلنا بعض ہم اللہ باز جس طرح اللہ نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی ہے اسی طریقے سے اہل بیعت کے بعض فضائل بعض فضائل سے افضل ہوتی چلو میں قرآن ہی ثابت کر دیں مہربانی سار مہربانی وہ بول ہے جنگل سمجھ جا گئی جس طرح قرآن مجید میں سے بعض صورتیں بعض صورتوں سے افضل ہوتی ہیں توجہ ہے سورہ فاتحہ سب سے افضل ہے اسی طریقے سے اہل بیعت کے فضائل میں سے بعض فضائل افضل ہوتے ہیں میں دھکھا نہیں کی تا میں افضل فضائل تو سنا رہے ہا دیہان کرنا میلے شام تک ہو سی کوئی بندہ رہ نہ جائے سوال ایسا ہے اور اس سوال نو زیادہ میں واضح بھی نہیں کر سکتا جلہ لائق ہے سنبھال لے جلہ نہیں سننہ سواب ہو گیا سلمان کھڑے دوز کھڑے مولا میرے ایک سوال فرمائے ہاں کرو سوال مولا آپ ظاہر تو ہوتے ہیں آپ کی ولادت بھی ہوتی ہے آپ نازل بھی ہوتے ہیں آپ کعبہ میں بھی آئے ہیں میرا سوال یہ ہے کوئی ایسا مقام ہے جہاں پر اہل بیت اترنا پسند کرتے ہوں سیدہ مدد فرمائے باق بی بی مسکین ذاکردی مدد فرمائے میں اہل بیت دی سچی فضیلہ تو نہ دی عاشقہ تک پہنچ آلا محول تو جیسا بھی ہے میرے بات ٹھیک کر سکتے ہو تو انہوں کر لو ہے مجلس بہتر ہو اگر اینج بیٹھے رہ گئے ہو مولا میرا سوال یہ ہے آپ کہیں کہ اترتے بھی ہیں سوال نہیں پنجاب یہ چاہ پیدا ہون سوال ہے کہ آپ کہیں پر اترتے بھی ہیں آپ کے اترنے کا کوئی مقام بھی ہے کال ال امام امام نے فرمایا ہاں ہم اترتے ہیں مولا آپ کہاں اترتے ہیں فرمایا ہم اہل بیت شریف ماں کی سوچوں میں اترتے شاب آش سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے بچوں جوانی مانو توجہ رکھ ہے بھائی توجہ رکھ ہے بھائی آپ کہیں آپ کہیں اترتے بھی ہیں فرمایا ہاں اترتے ہیں مولا کہاں اترتے ہیں اگر تونو بچوں ہون بھی سمجھ نہیں آئی تو میں آق دینا ممبر تی آق دینا ہے میک تی آق دینا ثابت جو کر سکتے ہیں اس دور کے عوام اس قابل نہیں تھے کہ حسین اتنی بڑی قربانی دیتے ہائے 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 اس لیے کہ کریم کا کرم عبد کے آمال سے مشروط نہیں ہوتا میں پھر تو رہ دینا جی جملہ تا یاد کر سکتے ہو کریم کا کرم کریم کا کرم عبد کے آمال سے مشروط نہیں ہوتا جب خدا کسی پر کرم کرتا ہے تو بندے کے آمال نہیں دیکھتا چاہے کافر ہو مشرق ہو مجوسی ہو فراؤن ہو چونکہ وہ کریم ہے آمال کو نہیں دیکھتا وہ کرم کر دیتا ہے جس طرح اللہ کرم کرنے پر آئے تو عبد کے آمال نہیں دیکھتا اسی طرح سے حسین جب کسی پر کرم کرتے ہیں تو وہ عزادار کے آمال نہیں دیکھتا وہ صرف کرم دی وجہ تو ہوندہ مگر ہون تو سا اتنا اچھا سن ہون تو حق بن گیا میں نہ کر آمال منافقت ہو سی ہم شریف ماؤں بولتا نہیں گئی پوری حدیث سنا ہوا ہم شریف ماؤں کی بہت لمبا پڑ گیا سوری بھائی ہم شریف ماؤں کی سوچوں میں اترتے ہیں اچھا مولا شریف ماؤں کی سوچوں میں آپ اترتے ہیں تو وہاں سے کہاں جاتے ہیں فرمایا ہم فقط اہل بیت ہم اہل بیت شریف ماؤں کی سوچوں میں اترتے ہیں پھر ولایت بن کر ان کی نسلوں میں منتقل ہو چلو 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ سمردار لوگ ہو آخر تک تائید ہے دعا ہے چلو فرمان داگلہ حصے پڑ دینا توجہ ہم شریف ماؤں کی مہت تجربہ کی توے اہل بیت منن والا اہل بیت نال محبت رکھن والا جیسے ماحول اچھ بھی ہو وے لوگ نہیں سکتا بندان پتہ چلو وین دے اہل بیت نال محبت کر دے اس نے پچھے ساڑے مولا دی ہو حدیث ہم شریف ماں کی سوچوں میں اترتے ہیں پھر ولایت بن کر ان کی نسلوں میں منتقل ہو جاتے ہیں جب وہ نسلیں دنیا میں آ جاتی ہیں تو پھر ہم چودہ ان کی پیشانیوں کا نور بن جاتے ہیں ہائے 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 ہونہت بلان لو جام ان سارے بول دے ہو ہائے داری ماشاءاللہ ماشاءاللہ مہربانی بھئی زاکرین حسین مہو دنیا علی دیا دیا مہو رولیا علی دیا دیا مہو تھکیا سید زادیا امت ایسے اوکھے سفر کرائے کربلہ تولہ کے شام تہیں ہیک سو اٹھ مستور مر گئی کربلہ چٹوریاں ہیک سو وی شام پہنچیاں کھل وی جڑے بیمار بچا کے لائے اوہن کھل بار ہاں کربلہ چٹورے چراسی یتیم جڑے شام پہنچے اوہن چھتی یتیم جڑے بیمار پچاس کے اوہن نو یتیم جدہ مدینہ تٹوریا اس لہدی خاطر کافلہ تہ ترونجہ محمد 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 جڑے کربلہ دی سر حد پہنچیا تا پھر ہائی کل اترائے محمد محمد ولن والیاں بارہ مستور اس جملے پوری مجلے سے پورے گھنٹے دا مذائب اگر جناب دی توجہ ہوئے رون آئے تو میرے آستے نہیں رون آئے سمجھ آئے کہ میرے کل صرف اے ہنج جیڑی حسین دے زخم تک پہنچ سکتی میری ہنج کسے حسین دے کسے زخم دا علاج بن جائے اس نیت نا رون آئیں دے پورے گھنٹے دا مسائح دو مسطوراں سب تو زیادہ اوکھیاں ہن ایک اسغر دی ماں رباب آئی دوسری اکبر دے پالن والی زینب کبر آئی جسے میں تلیل دے سام پھر حیدی صدا بلند ہو ویسی انا بارہ مسطوراں چو اسغر دی ماں کیوں اوکھی آئی تے اکبر دے پالن والی کیوں اکھی آئی میرے بچوں وجہ ہے کربلا تی لوٹ والی گھنڈڑی اے بی بی رباب تجھولیے چاہیے ہے کوئی ہے کرن والا حسین دا کٹی آسار مسافر شام تجھولیے چاہیے او سارے را سکینہ دے دور چندی آئی عجر اکم اللہ عجر اکم اللہ عجر گھنٹا چاہیے وقت میں گھنٹا پڑھنا دے گھنٹا ہو گیا دو تین منٹ میں محبت دی وجہ تو پڑھ دا دو تین آسو تو دے ضرور آ ونی میں بندے ترپ دے وے کھے جملے تے لتھے پڑھے آئے جملہ بچہ نہیں پڑھ رہے زموار آدمی پڑھ لم ہو چہ لم والے روز بہنہ دی زمواری ہوں دی جد ختم ہو دے دعا ہو دی اے بہنہ آئیاں رشتے دار اور تین چیز تقسیم کریں دی رون دیاں بھی کسے پانی دیں 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 کسے کھانا دیں دیں بیٹھ ہو وین کریں والے تُس بھی وے کھیا میں بھی وے کھیا کھنات دیاں بھین پھراتے چیل ہم والے روز رشتے دار اور تین چیز ہم والے دی کھنات دی واحد مسطور حسین دی بھین لیڑی کربلائچ حسین دے چیل ہم والے روز کربلائچ لٹیاں مسطور آت شہید دے سر بیٹھی وے لے دی لیلہ اکبر دسار تو لے جا فروا برہوا مرحبا 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 تھوڑے بندے رونیوں میں سمجھا نہیں سکا یا دل تو لے سختے چلو میں کوئی اور لب ساخ دینا غریب تو غریب بھین ہو بھین بھی کوشش ہوں دیئے کہ بھرا دے چیل ہم اچھ میں کوئی نہ کوئی شہ ضرور رکھا میں اپنے علاقے دگل پیا کر دا کئی بھین بھرام دے کپڑے لے کے آن دیا کئی بھین بھتری جان وستے لباس لے کے آن دیا کئی بھین بھتری جان آستے چادرہ لے کے آن دیا ہر بھین بھرا دے چیل ہم چھ کپڑے لے آن دیے اے واحد بھین حسین دی جی بھرا تے چیل ہم چھ حسین دا سر لیا دیا دیا مگ دیا اشاء لہ کربلا وسبیا ہوئے آج رکم اللہ آج رکم اللہ آج رکم اللہ پہلے کناتا لگیاں بارہ مستور اندہ مات می حلقا اور چیل ہم دی مجلے س تُو رو نا تُو س چاہے دیرے تُو امام بار گاؤ یا امام بار گاؤ تُو دیرے تے جاؤ تن تن چار چار پنج پنج جا رہے ہو اس دی بھی ایک نیت تی کرو کہ اصا حسین دے جلوس سچ ودے ٹردے ہیں اصا مظلوم دے چیل ہم دے جلوس سچ ودے ٹردے ہیں مظلوم حسین دا چیل ہم والے روز جلوس پرود برامد کرنا حسین دی بہین دی سننا تے آج تا لکھا لوگ کروڑا لوگ اے بارہ مستور دا پہلا مات محل اتھائیں حکم دوین بی بی دے نوح دی لین اتھائیں چھوڑ دے سا میرا بھائی راضی سی پورا گھنٹہ میں پڑ گیا الگ آئے بارہ مستور آش آمد ولیا جنا غریب دا چیل ہم من آیا تاریخ دیئے پہلا مات محل کا جس حل کے دیا مستور آن دیوال کھلے آئے شابہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جڑے سمجھ گئے ہو میں اس مات محل کے دی ترتیب بھائیو اس طرح پڑی یہ ترہ مستور آگ گے ٹرگیا باقی نو مستور آگ پی چھ ٹردیا حسین دا سار آلی آگ حت حت آگ چی لم والے روز بین غریب حسین دا نو پڑیا جو میں پڑھ نہ چان بی بی نو دی لائن پڑی اے والا ہے ہاں ہو ناؤ زب حل حسین بی بی پی آگ مائ آگ آئے مرحبا 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 سبحان اللہ ایک لائن میں پڑھ لائی ایک لائن ہور پڑھ دا اے نو ہا پلن والی آم مستور نائی ہشائے لے قتل دی گوا نو ہا پڑھ کے پیاد یہ والا ہے ہاں ہو نا کوت لال ہشائے بی بی پیاد یہ مائیا آرام لال تو رو اے جائے جتھے بھددے گھولے تو لہ کے مری دا ریا اے جملہ میں جتھے پڑھ آگ ازاد آرام پڑھ نال لتا تاریخ دی کل بہرہ انہ بار مستور اے چوز ساریا دا چہرہ ہشائے اندھی کبر آلے پاس ہا جاناب فضا وے کیا حک مستور دی مل مل کے پچھا وے دھی آئی کئی کئی وے اٹھ دی آئی کئی کئی وے بات آئی ہڑ کر سوال اے کون آئی اے آئی جائیں تے پی کے مار گئے آئے جائیں تے سارے مار گئے آئے آئے آدھی آئی مل مل کے وے دھی آئے مطا چھوٹی بھین سکینہ نال پیانی ہو وے آج ہو وے آ اسگر بسر چا وے وہ 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 آج آدھی علیدی حسین بھی کبر تہی نہیں آئی کبر اچو آواز بل آگر آم نہیں گس نیا لک آئے آیا آواز آدھی دست آ تیریا کلائیا تھے کیسے نشان رو رو کے پی فر میں دے آئے تاریخ دمشق دے مولا دیا آو میں گس نیا تے لکھو آئی آئے آئے جو کہیں آیا تھے آ آ نہ پتھار مرو اے بھی آخر کہیں دی جائیے آج جو جیڑ کے آیا اللہ حمد جیلی خرج علیک موسیقی موسیقی